موسیقی موسیقی ایک پورا نروس سسٹم ہے برین اور جس میں سپائنل کورڈ ہیں سپائنل کورڈ اور برین دونوں مل کر ایک جو نروس سسٹم ہے وہ کریٹ کرتے ہیں تو پھر یہ جو سسٹم ہے پورا یہ کیا کرتا ہے کہ ہماری بوڈی کو کوارڈینیٹ کرتا ہے دیفرنٹ دیفرنٹ فنکشنز کو کنٹرول کرتا ہے لگہ اگر ہم بات کریں تو ہم اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں ایون ہم رننگ کرتے ہیں رائٹنگ لکھتے ہیں ریڈ کرتے ہیں دیکھتے ہیں سنتے ہیں کچھ بھی جو بھی ہم کام کرتے ہیں اپنی ڈیلی روٹین میں وہ کوارڈینیٹ کر رہا ہوتا ہے ہمارا جو نروس سسٹم ہے وہ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو کوارڈینیشن کے اگر ہم بیسٹ اگزامپل لے لیں اس کے انٹرڈکشن میں ہی تو ہمیں یہ پتہ لگتا ہے لائک اگر ہم رننگ کریں تو جب ہم رننگ کرتے ہیں تو اس طوران کیا اور ہوتا ہے کہ ہمارے مسلز یہ ورک کر رہے ہوتے ہیں مسلز ورکنگ میں ہوتے ہیں اسے کے ساتھ ساتھ ہماری ہرٹ بیٹ تیز ہو رہی ہوتی ہے سانس تیز ہو رہا ہوتا ہے یعنی کہ ایک ہی ساتھ کتنی چیزوں میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے کوارڈینیشن بیسیکلی ہے یہ کہ کوارڈینیشن جو ہے اگر ہم اس کے کوارڈینیشن کی بات کریں تو اس میں بہت سے ڈیفرنٹ چیزیں جو ہے وہ اٹ اٹائم جو ہے وہ ہیپنڈ ہو رہی ہوتی ہیں اگر ہم بات کریں جیسے پہلی بات کی کہ اگر ہم رننگ کر رہے ہیں تو رننگ کے دوران ہمارے مسلز تو اوریڈی ورکنگ میں ہیں ہی اسی کے ساتھ ساتھ ہماری ہرٹ بیٹ بھی انکریز ہو گئی ہمارا جو بریتھنگ ریٹ ہے یہ بھی انکریز ہو گیا کیوں انکریز ہوا کہ جو برین ہے وہ میسیجز دے رہا ہے کہ جو کام ہے اس کو فرسٹلی جو ہے وہ پرفرم کرو تاکہ جو کام ہم کر رہے ہیں اس میں کوئی مسلہ نہ آئے اگر ہم کوارڈینیشن اگر ہیپنڈ نہ ہو تو پھر یہ ہوگا کہ اگر ہم رننگ کر رہے ہیں اگر ہم دوڑ رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہمیں زیادہ اکسیجن کی ضرورت ہے اب اکسیجن اگر زیادہ نہیں مل رہی تو ہمارے مسلز جو ہیں وہ سٹیفٹ ہو جائیں گے یعنی کہ ان کو جب پروپر اکسیجن نہیں ملے گی تو وہ ورک کرنا چھوڑ دیں گے یہی وجہ ہے کہ بلڈ کو تیری سے سرکلویٹ کروایا جاتا ہے تاکہ جو بلڈ میں اکسیجن ہے وہ سارے مسلز کو ملے جو ورک پرفارم کر رہے ہیں اور ہرٹ بیٹ کو اس لیے تیز کیا جاتا ہے تاکہ جو بلڈ ہے وہ زیادہ سے زیادہ فاسٹ لی موف کرے اور جو ہماری جو بریتھنگ ریٹ ہے اس کو اس لیے فاسٹ کرتا ہے برین تاکہ زیادہ سے زیادہ اکسیجن بلڈ میں ڈیزولو کی جائے تو یہ سارا جو ہے اس کی یعنی انٹرڈکشن میں ہے اور بھی ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ یعنی مکینزمز ہیں لائک اگر ہم دیکھیں تو ہم یعنی پڑھتے ہیں کوئی بھی چیز سٹیڈی کرتے ہیں ریڈ کرتے ہیں تو ہماری اس میں آئیز جو ہیں ان کا استعمال ہو رہا ہوتا ہے اور ساری جو ہے وہ برین میں وہ چیزیں فیڈ ہو رہی ہوتی ہیں یعنی نروس سسٹم ہر چیز کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے ہمارے جو انٹرنل باڈی آرگنز جتنے بھی ہماری جو آرگنز ہیں ہمارے جو جتنے بھی باڈی پارٹس ہیں سب کو جو ہے وہ نروس سسٹم ہی کنٹرول کر رہا ہوتا ہے اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے ٹائپس آف کوارڈینیشن کہ کوارڈینیشن کی جو ٹائپس ہیں وہ کیا ہوتی ہیں ٹوپک نمبر ٹوپینڈ ون تو کوارڈینیشن کے اگر ہم ٹائپس دیکھیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ کوارڈینیشن کی یہ ٹو مین ٹائپس ہیں like فرس ٹائپ ہے اس کی نروس کوارڈینیشن نروس کوارڈینیشن اور جو سیکنڈ ٹائپ ہے اس کی وہ ہے کیمیکل کوارڈینیشن یعنی کہ ٹو ٹائپس کی کوارڈینیشن جو ہے وہ ہوتی ہے ایک ہوتی ہے نروس کوارڈینیشن اور دوسری ہوتی ہے کیمیکل کوارڈینیشن اب اگر ہم نروس کورڈینیشن کی بات کریں تو نروس کورڈینیشن جو ہے یہ کریئٹ ہوتی ہے یعنی یہ پرفارم ہوتی ہے نروس سسٹم کے ذریعے یعنی کہ نروس کورڈینیشن جو ہے اس میں ہمارا نروس سسٹم انولو ہوتا ہے نروس سسٹم میں ہمارے ٹو مین جو آرگنز ہیں وہ ہوتے ہیں جس میں ایک طرف ہمارے پاس ہوتا ہے برین اور دوسری طرف ہوتا ہے سپائنل کورڈ یعنی کہ نروس سسٹم جو نروس کورڈینیشن ہے یہ پرفارم ہوتی ہے نروس سسٹم کے ذریعے اور نروس سسٹم جو ہے اس کے ٹو مین پارٹس ہیں برین اور سپائنل کورڈ اسی طرح اگر ہم کیمیکل کورڈینیشن کی بات کریں تو کیمیکل کورڈینیشن میں نروس سسٹم انولو نہیں ہوتا کیمیکل کورڈینیشن جو ہے یہ کسی کیمیکل سٹیمولس کے ذریعے یعنی پرفارم ہوتی ہے اور chemical coordination میں جو system involved ہوتا اس کو بولتے ہیں endocrine system یعنی کہ endocrine glands وغیرہ جو ہوتے ہیں ہماری body کے endocrine glands میں اگر ہم دیکھیں تو pancreas وغیرہ ٹھیک ہے یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ endocrine glands ہیں ان کے ذریعے جو chemical coordination ہے اس کو perform گیا جاتا ہے next اگر ہم دیکھیں تو مارے پاس topic number 12.1.1 coordinated action اب action جو ہے وہ کس طرح perform ہوتا ہے کہ کس طرح سے coordinated action ہے یہ perform ہوتا ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو یہ five steps میں involved ہوتا ہے یعنی کہ یہ اگر ہوتا ہے پانچ steps پہ five steps ہوتے ہیں اس کے steps کو اگر ہم دیکھیں تو like coordinated action یہ steps پہ مشتمل ہوتا ہے اب اگر ہم steps کی بات کریں تو steps کون سے ہوں گے five steps ہوتے ہیں جس پہ یہ مشتمل ہوتا ہے like first step کے اگر ہم بات کریں تو first step اس کا ہوتا ہے stimulus 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 سے جو next step ہوتا ہے وہ ہوتا ہے receptor receptor سے اگرا جو step ہوتا ہے وہ ہوتا ہے coordinator کوارڈینیٹر اس کوارڈینیٹر سے اگرا step جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایف ایکٹر ایف ایکٹر سے اگرا step جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے response یعنی کہ these are five steps یہ پانچ steps ہیں جن پہ coordinated action جو ہے وہ مشتمل ہوتا ہے جن کے ادری یہ perform ہوتا ہے like سب سے پہلے stimulus پھر receptor coordinator then effector and then response اگر ہم اس کی بات کریں کہ یہ stimulus کے اگر ہم بات کریں تو stimulus جو ہے یہ کوئی بھی external environment جو ہے ہمارا جتنا بھی external environment ہے یہ ہمارا stimulus ہے یعنی کہ اگر ہم بات کریں کہ everything ہمارے پاس light ہے ہماری eyes اس کو detect کرتی ہیں ہمیں light کا color جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ کون سا کس color کی light ہے یہاں جو different colors ہیں ہم close وغیرہ پہنتے ہیں ان کے colors کے ہیں یعنی everything جو ہمیں colors نظر آ رہے ہوتے ہیں ویئر نہ ماری اس کے بعد ہم سنتے ہیں اپنے ears کے ذریعے کہ ہمیں different قسم کا sound آ رہا ہوتا ہے music جو ہم سنتے ہیں وہ ہمارا ears اس کو accept کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد ہمیں skin پہ اگر کہیں پہ بھی کوئی وان وگرہ ہو جائیں انفورجنری کہیں سے بھی کوئی چوٹ وگرہ لگ جائے تو پھر ہمیں pain ہوتی ہے وہاں پر تو skin اس کو اس pain کو detect کرتی ہے اس کے بعد ہم مارے اور بھی بہت سے یعنی ایسے receptors ہیں باڈی کے جو stimulus کو accept کرتے ہیں like اگر ہم بات کریں ایک جنرل سی کہ کوئی بھی بہت زیادہ ہوت چیز ہو کوئی گرم چیز ہو تو اچانک اگر ہم مارا بے نیہانی میں اگر اس کے ساتھ ہاتھ لگ جائے ایسے تو ہم فوراں اس کو پیچھے کر لیتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں stimulus جو ہے وہ بہت زیادہ یعنی ہوت ملا ہے کہ جو ہمیں ہاتھ اپنا ٹچ کیا کسی گرم چیز کے ساتھ اور فوراں پیچھے کر لیا تو وہ ہمیں جو ہوت چیز ہے وہ stimulus یعنی جو ہوت فیل ہوا وہ stimulus تھا اسی کے ساتھ اور اگر ہم دیکھیں تو stimulus کیا ہمارے پاس کہ جب بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے تو ہمیں گرمی فیل ہوتی ہے اگر بہت زیادہ سردی ہو تو ہمیں سردی فیل ہوتی ہے یعنی کہ یہ ڈیفرنٹ قسم بھی جو ہمارے ایکسٹرنل انوائرمنٹ ہے یہ ہمارا stimulus ہے تو یہ تو ہو گیا stimulus اب stimulus کو accept کون کرتے ہیں receptor یعنی کہ stimulus جو ہے وہ کس کے ذریعے میں حسوس ہوتا ہے کہ ہم نے stimulus کو accept کر لیا ہے ہماری بوڈی میں جو stimulus کو accept کرتے ہیں یعنی stimulus کو لیتے ہیں اپنے پاس وہ ہوتے ہیں receptors اب receptors کے ہیں receptors کے اگر ہم بات کریں تو ہماری skin جو ہے یہ بھی ایک receptor ہے ہمارے ears receptor ہیں ears receptor ہیں یہ کیا کام کرتے ہیں یہ سنتے ہیں اسی کے ساتھ جو nose ہے ہمارا یہ بھی ایک receptor ہے کہ smelling کے لیے یوز ہوتا ہے different gism ki smell اسی کے ساتھ اگر ہم بات کریں تو ہماری tongue جو ہماری زبان ہے یہ بھی ایزے receptor use ہوتی ہے کہ کس قسم کا taste جو ہے وہ ہمیں available ہو رہا ہے اسی کے ساتھ اگر ہم بات کریں اپنی eyes کی تو یہ بھی receptor ہیں different gism کے colors کو ڈیٹیکٹ کرتی ہے ہماری سکین جو ہے یہ بھی ریسپٹر کے طور پر ورک کرتی ہے کہ پین کو ایکسپٹ کرتی ہے یعنی کہ ریسپٹر کا کام یہ ہو گیا کہ ریسپٹر نے اسٹیمولس کو ایکسپٹ کرنا ہے اب ریسپٹر سے آگے جو ہے وہ کوارڈینیٹر ہوتا ہے کوارڈینیٹر جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے برین اور سپائنل کورڈ یعنی برین اور سپائنل کورڈ ہمارے کوارڈینیٹر ہوں گے نروس سسٹم کے اندر کہ اگر تو نروس ریسپونس آ رہا ہے تو وہ سیدھا جائے گا برین کو یعنی سپائنل کورڈ کو اگر کیمیکل ریسپونس آ رہا ہے تو وہ کوارڈینیٹر کو تو جائے گئی پر کیمیکل کوارڈینیشن میں انڈوzilین گلینڈ کو جائے گا تو اس لحظاقے رہا ہم دیکھیں تو کوارڈینیٹر میں ہمارے پاس نروس سسٹم کے ہم بات کریں تو نروس سسٹم میں برین برین ہوتا ہے اور سپائنل اس کو بنائے گا اور دے گا افیکٹر کو افیکٹر کیا کرے گا آگے سے ریسپونس دے گا اب ریسپونس کیا ہوگا جو ہے اگر نروس کوارڈینیشن کے ذریعے ہو تو ریسپونس بہتrictingane ہوتا ہے اور شورٹ لیمنگ ہوتا ہے اگر وہ کیمکل کوارڈینیشن کے ذریعے پرفارم ہو تو جو ریسپونس ہوتا ہے وہ بہت زیادہ لانگ ٹائم کے لیے ہوتا ہے اور شورٹ ہوتا ہے سلو ہوتا ہے اب اگر ہم اس کی اگزمپل دیکھ لیں جنرل کہ کوارڈینیٹر نے ریسیپٹر کے ذریعے سٹیمولس کو ایکسیپٹ کیا ایک میسیج پرفارم کیا اور اس کو دیا ایفیکٹر کو ایفیکٹر نے آگے سے ریسپانس دے دیا یہ کام جو ہے ایمیجیٹلی ہوتا ہے لائک اس میں سیکنڈز بھی نہیں لگتے یہ کام ہو جاتا ہے لائک اس کے پھر سیمپل سے وہی اگزمپل لے لیتے ہیں کہ بہت زیادہ کوئی گرم چیز ہے ہمارا بے دیہانی میں اس کے ساتھ ہاتھ لگا اور ہم نے فوراں بیچھے کر لیا یہ کیا ہوا جو گرم چیز ہمارے ساتھ لگی وہ سٹیمولس تھی اب سٹیمولس ملا کس کو ریسیپٹر کو ڈیٹیکٹ کس نے کیا ہیٹ کو ہماری سکن نے تو سکن جو ہے وہ کیا ہے ریسیپٹر ریسیپٹر نے ڈیٹیکٹ کیا ہیٹ کو سیدھا میسیج گیا کوارڈینیٹر کو برین کو برین نے آگے سے میسیج پرفارم کیا اور دے دیا ایفیکٹر کو اب یہاں پہ سکن ایز ایفیکٹر یوز ہو رہی ہے کہ فوراں ہاتھ کو پیشے اٹالو یعنی کہ برین سے جو میسیج آیا وہ یہ آیا کہ آپ کا جو ہاتھ کسی ایسی چیز کو ٹچ ہویا ہے جو آپ کے لیے خطرناک ہے تو اس وجہ سے کوارڈینیٹر نے وہ میسیج بنایا اور دیا ایفیکٹر ہماری سکن کو اور ریسپونس یہ ہوا کہ ہم نے فوراں ہاتھ پیشے اٹالیا تو یہ ایک سیکنڈ بھی نہیں لگتے کہ اچانک اگر کہیں سے گزرتے ہوئے کسی ایسی چیز کو آتھ لگ دیے کہ چوبنے والی ہو جہاں بہت زیادہ گرم ہو تو ہم فوراں ہاتھ پیشے کر لیتے ہیں تو اس میں بلکل سیکنڈ بھی نہیں لگتے اور دیکھیں پروسیس کتنا لمبا ہے کہ میسیج ایسیپٹر کے ذریعے ریسیپٹر آگے سے میسیج دے رہا ہے برین کو برین آگے سے میسیج پروڈیوس کر کے ایسیپٹر کو دے رہا ہے ایسیپٹر آگے سے ریسپونس پروڈیوس کر رہا ہے تو اس میں اگر ہم کیمیکل کوارڈینیشن کی بات کریں تو کیمیکل کوارڈینیشن جو ہے اگر ہم پلانٹس وغیرہ کی بات کریں ایون پلانٹس تو پلانٹس میں اگر ہم دیکھیں تو ان میں کوئی ایسا برین سپائنل کوڈ نہیں ہوتا تو جب ان میں برین اور سپائنل کو نہیں ہوتا تو زیادہ سی بات ہے جتنی بھی کوارڈینیشن ہے وہ کیمیکل ہوتی ہے اور کریٹ ہوتی ہے ہارمونز کے ذریعے اب صرف یہ دیکھنا ہے کہ نروس کوارڈینیشن اور کیمیکل کوارڈینیشن ان میں یعنی کیا چینجز ہوتی ہیں اگر ہم نروس کوارڈینیشن کے ذریعے اگر ہم نروس کوارڈینیشن کی بات کریں تو نروس کوارڈینیشن میں یہ ہوتا ہے کہ سٹیمولنس ایکسپٹ ہوتا ہے اور برین تک جاتا ہے اس سے آگے پھر باڈی پارٹس کو ریسپونس ملتا ہے ایفیکٹرز کے ذریعے اگر ہم کیمیکل کوارڈینیشن کی بات کریں تو کیمیکل کوارڈینیشن میں ہمارے جتنے بھی انڈوکرین گلینڈز ہوتے ہیں پینکریاز وغیرہ سپلین وغیرہ جتنے بھی انڈوکرین گلینڈز ہیں وہ ریسپونس دیتے ہیں کچھ نہ کچھ سیکریٹ کر کے کوئی نہ کچھ ہارمون سیکریٹ کر کے لائک اگر ہم بات کریں ہماری باڈی میں ایک ہارمون جو ہے وہ سیکریٹ ہو رہا ہے وہ جا کر کسی دوسرے گلینڈ کو سٹیمولیٹ کر رہا ہے کہ اب تم نے یہ والا ہارمون سیکریٹ کرنا ہے تو یہ سارا کام جو ہے یہ کیمیکل کوارڈینیشن ہماری باڈی میں جتنے بھی ہارمونز بنتے ہیں وہ سارا کا سارا کام جو ہے وہ کیمیکل کوارڈینیشن کے ذریعے پرفارم ہوتا ہے اب سمپس ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس 3 ٹائپس ہوتی ہیں نیورونز کی ایک ہوتے ہیں سینسری سینسری نیورونز ایک ہوتے ہیں انٹر نیورونز اور ایک ہوتے ہیں موٹر نیورونز یعنی 3 ٹائپس کی نیورونز ہمارے پاس ہیں ایک ہے سینسری ایک ہے انٹر اور ایک ہے موٹر اب سینسری نیورون کیا کام کریں گے انٹر کیا کام کریں گے اور موٹر کیا کام کریں گے ہم نے یہ دیکھنا ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو کوارڈینیٹر جو ہے یہ ہمارا برین ہے یعنی ہمارا جو برین ہے یہ یہاں پر ورک کر رہا ہے کوارڈینیٹر کے وہ کوارڈینیٹ کر رہا ہے کنٹرول کر رہا ہے اب کوارڈینیٹر کا کام یہ ہے کہ اس نے ریسیپٹر کے ذریعے اس سٹیمولس کو ایکسپٹ کرنا ہے اب یہ ریسیپٹر جو ہے اس میں کیا موجود ہوگا سٹیملس یہ سٹیملس جو ہے اس کوارڈینیٹر تک کون پہنچ جائے گا یعنی یہ کس کے ذریعے ریسیپٹر سے سٹیملس کو لے گا وہ جو ہے وہ ہوگا سینسری نیرون یعنی کہ سینسری نیرون کے ذریعے جو ریسیپٹر ہے یہاں سے سٹیملس چلا جائے گا کوارڈینیٹر تک یعنی کہ اب سینسری نیرون کا کام ختم اس کے بعد اب جو میسیج ہے وہ کوارڈینیٹر سے آنا ہے ایفیکٹر تک اور پروڈیس ہونا ہے ریسپونس کوارڈینیٹر سے جو میسج آئے گا ایفیکٹر تک وہ آئے گا موٹر نیورونز کے ذریعے یہاں تک موٹر نیورونز کا کام بھی ختم اب انٹر نیورونز کیا کریں گے انٹر نیورونز لنکیج بنائیں گے سینسری اور موٹر نیورونز کے درمیان میں یعنی کہ یہ لنکیج کا کام کرتے ہیں کہ سینسری اور موٹر میں ایک لنک ڈیویلپ کرتے ہیں تو ان کو بس لنک کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ سینسری کا کام یہ ہو گیا کہ سٹیمولوس کو لے کے جانا ہے کوارڈینیٹر تک ریسیپٹر سے اور موٹر کا کام کیا ہو گیا کہ کوارڈینیٹر سے جو میسیج ہے وہ لے کے آنا ہے ایفیکٹر تک اور ایفیکٹر نے آگے سے اس کا ریسپونس پروڈیوز کرنا ہے تو یہ جو ہے یہ کوارڈینیٹڈ ایکشن ہوتا ہے اس طرح سے یہ جو کوارڈینیٹڈ ایکشن ہے ہماری بوڈی کا یہ پرفارم ہوتا ہے دیفرنٹ دیفرنٹ مکانیزم کے ذریعے ہیں اوکے تھنکس